میں ہوں شازے بہمار اور بے ہوئے رمزائیم بولٹن میں خوش آمدی سب سے پہلے ذکر کریں گے اجلیٹ ٹیسٹ کا جس میں شرم ناک شکست سے بچنے کیلئے پاکستانی ٹیم کی مزاہمت جاری ہے چھانمے رنز چھے کھلاری آؤٹ سے تیسوے دن کا کھیل شروع ہوا تو بابر آزم اور یاسر شاہ نے آسٹریل بھی بولرز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا دونوں کھلاریوں نے پورا اعتماد بیٹنگ کرتے ہوئے ساتھوے وکٹ پر ایک سو پانچ رنز کی شراکت بنائی بابر آزم تین رنز کے فرق سے سنچری نہ بنا سکے ستاندھے رنز پر وکٹ دے بیٹھے یاسر شاہ نے تمام آسٹریل بھی بولرز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کریئر کی پہلی سنچری جڑ دی مٹسٹارک نے چھے شکار کیے کومی ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے تک آٹھ وکٹوں پر دو سو اسی رنز بنا لیے ہیں اب بھی تین سو نو رنز کے خسارے کا سامنا ہے فالو آن کا خطرہ کسی صورت تلان نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت تیسے روز کا میٹ جاری ہے چاندھے رنز پر چھے کھلاری آؤٹ سے تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو بابر آزم اور یاسر شاہ نے آسٹریل بھی بولرز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا دونوں کھلاریوں نے پر اعتماد بیٹنگ کرتے ہوئے ساتھ میں وکٹ پر ایک سو پانچ رنز کی شراکت بنائی بابر آزم تین رنز کے فرق سے سنچوری نہ بنا سکے ستانوے رنز پر وکٹ دے بیٹھے یاسر شاہ نے تمام آسٹریل بھی بولرز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کریئر کی پہلی سنچوری جڑ دی مچل سٹارک نے چھے شکار کیے قومی ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے تک آٹھ وکٹو پر دو سو اسی رنز بنا لیا ہے اور اب بھی تین سو نو رنز کے خسارے کا سامنا ہے فالو آن کا خطرہ کسی صورت تلان نہیں ہے اور ایڈل ایڈ ٹیسٹ پر بات کریں گے اقبال کاسم صابق چیپ سیلیکٹر اس وقت ہمارے سٹارٹ لائن پر موجود ہے بہت شکریہ اقبال کاسم صاحب آپ کا پاکستان کی پرفارمنس اس کے اوپر آپ کیا کومنٹ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہے جو اس قسم کی پرفارمنس سامنے آ رہی ہے پاکستانی ٹیم کی دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے یاسر شاہ اور ابامر آزم کی پارڈنرشپ یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ کی ویل ہو اور آپ ریٹرمنیشن اور فائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تو آپ ایک دیوار بند گیا اور سلے کے سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے بڑے زبودست بیٹنگ کی اور اچھی ایک بہت عملی کے ساتھ یہ سکت پارنس کیا اور خاص طرح یاسر سے توقع نہیں تھی خلاف توقع انہوں نے بہت زبودست بیٹنگ کا مظہرہ کیا اور اپنی پہلی سنچری مکمل کی یہ شو کرتا ہے کہ دوسرے جو بیٹسمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم ڈیٹرمنیشن اور ویل کے ساتھ جائیں فائٹ کریں فائٹ نہیں کرتے فائٹ کریں اب یہ ابباس ہے ابباس نے بھی ابھی آؤٹ ہوا ہے وہ لیکن آپ دیکھیں اس نے بھی فائٹ کیا ڈیڑھ گھنٹے تک وہ بیٹنگ کرتا رہا تو اگر اسٹرے کریں گے ویکیٹ کے پر زیادہ سے زیادہ اتنا ہی پاکستان ٹیم کے بیٹسمنوں کو فائدہ ملے گا یہ یاسر کی بیٹنگ نے ثابت کر دیا کہ آپ وہاں پر رکھئے کھڑے رہیے اور انتظار کیجئے بیٹ ڈیلیوریز کا تو آپ رن بھی بنا سکتے ہیں اور اسٹرے بھی کر سکتے ہیں آشاء یہ بتائے گا اقبال قاسم صاحب اس وقت بابر آزم جو ہے وہ تو نہیں بنا سکے سنجلی لیکن ایک بولر انہوں نے بڑے بڑے بلے بازوں کو شرمندہ کر دیا یاسر شاہ نے ان کے کھیل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کمزوری کہاں تھی باقی بیٹسمند میں کمزوری تو دیکھیں یہ بل باز جتنے بھی ہیں یہ پاکستان کے پاس جو بیسٹ اویلیبل لٹس ہیں انہوں نے صحیح لڑک آئے میں مگر یہ جو ونڈے اور ٹی ٹوئنڈی کے گیم سے یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ پیچ کے اندر تو آپ کو اسٹیک اندر پڑتا ہے اچھی بول کو چھوڑنا پڑتا ہے اور آپ انیسیسری شورٹس کے لیے نہیں چاہتے ہیں باڈی ساوی نہیں کھیلنا چاہیے یہ بیسک چیزیں ہیں جو ان کو اڈاپ کرنی چاہیے اب چھے سو رنز اوصلیہ نے کیے ہیں ان کے بیٹسمند بھی کھیل دیتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے ان سے سیکھنا چاہیے تو یہی فائدہ ہوتا ہے پہلے اگر آپ پوزیشن بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ کیسی دگٹ کھیل رہی ہے کس طرح بیہیوئر ہے کیسے ہم کو کھیلنا چاہیے کیسے ہم کھیلنا چاہیے کیسے بیہیوئر ہے ہم کو ضرور دیکھنا چاہیے اقبال قاسم صاحب آپ کے وقت اب بہت شکریہ ابھی آپ کو بڑا راست لیے چلتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ لاہور میں خواتین ججز کی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں کاریاب پاکستان کاریاب پاکستان میرے گرماغ پاکستان جبین سکتا ہے طرف جسٹس پاکستان آسف مجھے بھی مجھے بھی مجھے مجھے پاکستان سکریہ راستان telہ کچک تک راستان اثن کچک آسف اس کے لئے لاحقا ہے کہ وہ اعلان بادتا ہے قرار کی ضرورتی حالا بارتا ہے مجھے اس کو اعلان حούμεہ احتراب پر چنونہی اعت میں بلاغ حقوری احتراب فضل میں احتراب حق اور مجھے معای کرتے ہیں جب کامدہ متراک کیا ہے ایک بین طرق حقوری سے مجھے اقرام کرتے ہیں تو جزو چیز ایز جمع مزید سانا کے اجردار کے عطاق ، اپنی دور کے ashامان سادا کے ساتھ اجرد۔ اور جمعید ہوجadt اجرد ، اور کعς ستمنت برسی طور پر زیادی اندیوڈا. طور پر زیاد دواؤ کی طور پر رئیت گزید رکھنی آدمی شکریت ملئے لئے از سے الفicy کا ڈا بجن آپ کو ساوچانا کی ایسے ایسے مدفت کی فرمانید جوڑتی باکتاب، ایسے مدفت کی ایسے ہیں شما ایسے مدفت کی فرمانید ایسے مدفت کی ایسے اس کو بھی شکریہ تا بھی کسانا کی ایسے مدفت کی ایسے مدفت کی طرف ل參ہ صور ب defended مجانات اور امتر منکانی پر امتر طور پاک کاری مجانا امتر من کی طرح لینے باید روچی تحقیق کے مجانات ンタم یوں کوئی مقصد بس طرح باید راست کاری مجانا روچانی مجانا راستی تضاری باید رو کرنکی رب سوچنہ کی طرح براجات اور باید روچانی کا آب بید یہ کوئی کی طرف مزیگی دیگیش کی طرح ہے سنب میں ت Japانا شوئی قدité کہ اگر لیش کنسیس کی طرح کے لئے جوانا منہ طرح کیوں پوری کی قراتی اور کی طرح کی طریقات من ایک اجازت طرح کی طرح کی قطعی میں جب قراتت رجلے تحرائی کرنے یہ ورزیادت ہے وہ حقیت کی جوزی ب Very Boyanی شکریری This I'm sure you don't know Most of you don't know Mr. Justice Muhammad Afzalullah He was blessed with daughters only And he was the one who gave this breakthrough to women as far as inheritance rights are concerned then justice Naseem Hassan Shah deed justice and he also went an extra mile to ensure that women in the country are not deprived of their rights and all his interpretations in matters relating to women وہ ایک ہمارے والا دیتے ہیں کہ اس کے وقت میں پاکے ہیں اور میں زولیہ ساہر کچھ فرمانہ کی اچھی اور نسیم اسنسان شاہر کچھ جیش اچھی میں دیتے ہیں اور اب جو زیادہ کی اور اب جاہاں میں جوہاں اور کم طرحی دیتے ہیں بھی کچھ دیتے ہیں میں دیتے ہیں کچھ اس کے وقت میں جویں وڈاڭاڭاً اسے مجھے رفت ہم اتباونا رفت ہوتا�ی مجھے رفت ہلا جو خود رفت ہوتاً اور اتباونا مجھے ت peeling اپنے ان پرین صحیح ربک ہوتاو جائny جو جس کے لئے جو جمالیں ایسی مجھے اور مجھے اعمال اپنی تصور شویر برای کہ شرگیتے ہیں یا یہ سوائی سارت کیا ساتھ سکتابful کہ تھی پاککار نہیں میں سے چاہتے ہیں کیونئے یہ رہا ہے ایک زیادہ شکریہ تک کھومی تعالی جنگی ہے ہوتا ہوتا ہے اور کی طرف یہاں جزا ہے چیز طور پر جوہاں ہے جیسے اس کے درمیور و surfingا حسنا ہے اس کا مطلب ہے اور اس کا اعطاب ہے کہ اس کے ساتھ میں دائم ہوں اس کا شبہ ایک بہتاب ہے بہتاب ہے ایک 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 اچھاً منٹ میں اس کا رہا ہے اور میں نے اس کا رہا ہوں جوہاں یہ ساکھتا ہے ہم اس کے دیرے میں ہم نے بی مقدائم کیا سنسا مجھے لہم دلست علیہہ جانبید ، جس stunning سا جانبید مجھے موزشوں سے زیادہ تکے ہیں دلست فتاکایی زیادہ جنگر انجام ہمارے پيرا ہے وہ صحوں کو معوں پور پارا سوال کریں اور بھی سنو脑 آخر جانب جانب ہمارے پورا مجھے ہیں اس کے لئے سوچکے مجھے کرے گیا ان تو ہوتے جائے ہیں کہ میں آمنین کے دوری ڈیوارک ہیں ہم عشان کے مطلب میں ڈیوارا ہمیں ڈیوارا narezہوں کی طریق ساکتی ہے اور پہچک میں توزیزت میں نہیں آدمی افرام رسولوں کو جاتے ہیں جیلے کہ دیکھوں نے انسان کے بخورت سے درچ بائیں とا ہوتا ہے میں اگلوں نے جوزا ہے اور درست درچ بگر ہوتا ہے اگلو نے که صورت ایجارای شبیر ڈیگرنگا ہے اگلوں نے تک توسکتا ہے اور یہ ہے۔ میں نے اپنی طرح کی طرف ڈیوزنگ اجازت سے پیشتر کے لئے اپنے اجازت سے اجازت سے معلوم کردی اور پر دور ہے کہ ہماری چاہیے کاملوں میں اسے ہیں کاملوں میں جوانے اجازت سے اقلی کی ضرورد so maybe it will materialize next time but one thing that I have noticed as far as women judges are concerned because they work in an environment which is dominated by men we have been told in the courtrooms in the whole system there are men everywhere and just a few women women judges were expected to be very compassionate very kind very considerate like mothers but we have noticed that when they become judges somehow because the whole atmosphere is male dominated and we were told the term she judge and he judge so that she judge also likes to behave like a he judge so that she is taken seriously this is one thing which we have noticed that she does not even smile in the courtroom lest anybody else may get some impressions male judges don't have that problem they would cut jokes with the lawyers they would relax the atmosphere and they'll be comfortable with everybody else appearing in the court but a female judge somehow she has to change her personality she has to become an iron lady and so that nobody messes with her so this is something which I wanted to discuss with you just relax don't become he judges you are she judges because you are better in many things you are compassionate you are compassionate you are kind you are considerate and when any litigant would see you in the court he himself or herself they would feel that they can be in safe hands very kind hands but if you start behaving like you know a bigger he judge than the he judge and you don't like lawyers to even smile at you they don't want you to make a very comfortable conversation with you in the courtroom unless the atmosphere is relaxed even the judges can even the lawyers cannot come out of their best the atmosphere has to be very relaxed in a courtroom so that the litigant feels comfortable and the lawyers also can come up with whatever they want to save in support of their clients but if the judge is stern I have seen women judges who have a very stern look so please relax people will respect you people will be very very considerate towards you just because you are women judges you don't have to impose yourself upon everybody and try to put on a show and be to represent yourself as something which you are not so be women in the courtroom as well be relaxed and be yourself don't put on a show that is one thing which I wanted to say to you because this is not just in the courts this is in the offices as well and not to talk of Europe or America or other countries where things are much more relaxed now and this is not something new but in any third world country when this kind of a step is taken there is a lot of reaction should I tell you that we received three applications that some people wanted their cases to be changed from the courts of women judges why because the judge is a woman that's it they are just not comfortable they can't see a judge sitting a lady sitting there as a judge so the taboos the social taboos take over so it will take some time but things are moving on and people are getting relaxed and once they deal with you and I'm sure this distinction between women judges and men judges will disappear so I also had an objection to the word women judges conference you are judges so this is a contradiction in terms we were told that we have to change the vocabulary so you haven't please walk the talk act on what you tell us and then honourable Mrs. Justice Aisha Malik kindly next time this just honourable Justice Malik Aisha Malik that's it no women judges you could coin some other phrase for it but not a distinction based on gender you can I'm sure with brilliant minds available you can coin a different term for this kind of a forum now that you are judges you also have to shed this image of yourself as a woman judge just behave like judges normal judges and dispense justice according to law and then people themselves will stop noticing that whether they are appearing before a woman judge or a male judge being a woman obviously brings with it the attributes of a woman she is kind she is very very compassionate but at the same time sometimes you have to be firm in the court don't allow anybody to browbeat you don't allow anybody to underbind your authority be courteous but be firm now you'll say that I'm contradicting myself I'm not I'm not saying that just change yourself and relax but at the same time firmness is something different you should be very very your posture has to be very courteous and decent with everybody people will start respect you start respecting you for your conduct in the court but at the same time if somebody some unscrupulous person says one word or two words or one sentence just fix him there and then so that nobody else even thinks of doing this in another court and be firm but at the same time be courteous and I understand I can appreciate that you know what I'm talking about the whole court atmosphere is in your hands you are in control so you manage yourself but don't be extra harsh to prove yourself as a he judge this is what I've noticed that female judges when cases come to us even in criminal cases female judges are passing higher sentences says I moot taa ke ek impression bada ji bada sakta kisi kari chodte impressions you don't have to create impressions your conduct will create impressions you be absolutely fair be firm be courteous and just move on relax don't try to prove something in a court of law that you are not a woman judge you are a judge by your conduct your decisions everything will be settled people will come to know so this harshness in the attitude the stern demeanor this is what I'm hinting at we have noticed that in order to survive in a man's world so called man's world the women judges have to go take some extra steps become stern become tough so that they are taken seriously you will be taken seriously through your conduct in the court room how you handle a case what kind of decisions you give that should be the yardstick that you should be aiming at that I'm considered a good judge I'm sure you know what I'm talking about gender based violence courts have been mentioned I remember I was in St. Petersburg a few months ago and some European judges and chief judges were taking pride in the fact somebody said we have one gender based violence courts in our country somebody said we have two I just wanted to say something which is general in nature applies to all judges I'm very fortunate that about 300 judges are sitting here irrespective of of the gender the verses of the Holy Quran which were read out at the start of today's ceremony when translated they meant these are two different things when I became a judge I suddenly realized that maybe Quran has many meanings many interpretations possible so maybe God Almighty is talking about the same thing here کہ آپ judge ہیں آپ کے سامنے case لگے ہیں ایک cause list لگی ہوئی ہے کہ یہ cases آج سنے جائیں گے کہ جب انسانوں میں فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو اور یہ امانت والوں کی امانتیں لوٹا دو کہ this is the cause list these are the trusts that you have to discharge today these are the things trusted is to be discharged today so this cause list is connected with justice you are a judge you are to dispense justice there are many people sitting in the same courtroom but there are not judges there is only one person sitting in the courtroom who can decide the case and that is you and if you don't decide the case that day there is absolutely no difference between you and anybody else in so at the end of every day you have to take account of the fact how many amanats did you return how many trusts that you discharged which was an obligation on you not only that you have to do justice but also it's a part of doing justice that you have to dispense justice you have to deliver justice you may be a just judge you decide one case in a month and you are very just yes very good of you but at the same time there are many many people clamoring for justice and it is you and you alone who can decide their cases and you just ignore your responsibility in that regard and adjourn cases casually no do your best that you exhaust your cause list you of the day you decide as many cases as possible on that given day because that is the trust that you have to discharge that is a part of justice that you had to dispense on that particular given day this is one aspect the other aspect which I have also talked to the lawyers in the south of Punjab that in this world went tour of mine I would also repeat that here because these are good things things which God Almighty himself or herself has said to us there was a priest who died for some time and then he came back to life so other priests got together and said father did you die he said yes did you go to heaven he said yes and said did you see God he said yes so can you describe God to us that father said kept quiet for a while and then said brothers she is black you don't you don't get it okay describe God to us and he said she is black so there are notions even God has to be he and God has to be white notions hai na to yahi notions abare society me hai we work in an environment with preconceived notions we have to dispel those notions so I was saying that the last thing that I which I shared with the lawyers in South Punjab God Almighty says that I love those who dispense justice there are seven different kinds of people who have been mentioned in the holy quran that God loves those persons now just imagine God could have said I like those people they are good people they are doing their job properly and I appreciate it no these are very strong words the creator of this universe the creator of everything all powerful he starts he falls in love with you do you need anything else in life then he'll take care of you he'll take care of your health he'll take care of your prosperity he'll take care of your family he'll take care of everything in your life because he has created you and he has control over and control not just over you but over the entire universe and he is assuring you that if you are just if you are fair if you do justice